میں ہوں عباد یوسف خان آئین پاکستان 10 اپریل 1973 یہ آئین پاکستان دستور پاکستان جب منظور ہوا پاس ہوا نیشنل اسمبلی سے تو یہ پاکستان کے لئے ایک تاریخ ساز دن تھا آج اس کو پچاس سال مکمل ہو گیا اور پاکستان میں آئین پاکستان کی اس گولڈن جبلی کو منائے جارہا اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں اس آئین کو منانے کے لئے جو اس وقت پارٹیاں ہیں اس پہ خوشی منا رہی ہے آئین پاکستان پہ ہم کتنے عمل پہ رہا ہیں اسے پہ بات ہوگی دوسری بات ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا معاملہ زیرے بحث ہے اور وہ ہے عدلیہ اور پارلیمنٹ کی بیچ میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کے فیس کو لے کے بہت سے لوگ ریڈیسائز کر رہے ہیں کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو اسے پہ بات ہوگی اور ساتھی ساتھ آج جو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ جسٹس قاضی فائزی عیسیٰ صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ سپیچ کی ان کے ایک سائٹ پہ بیٹھے تھے آصف علی زرداری صاحب اور ان کے دوسرے سائٹ پہ بیٹھے تھے عساق ڈار صاحب اب انہوں نے بار بار اپنی سپیچ کے دوران اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہاں پہ میں فلور آف دی ہاؤس اگر میں بات کر رہا ہوں تو میرے بات کرنے سے یہاں پہ بیٹھنے سے جو بھی یہاں پہ پارلیمانی ممبران بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہ تو میں کسی بات پہ اگری کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں یہ اس پارلیمان کے اپنی جو کروائی ہے اس پہ میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں میرے یہاں پہ ہونا چونکہ آئین پاکستان کی اوپر یہ ایک ایونڈ ہونے جا رہا ہے آج تو میں نے اس میں شرکت کی بقایہ ججز اپنے کام میں مصروف تھے تو میں اپنے اداری کی طرف سے اداری کی نمائنگی کرنے یہاں پہ آیا ہوں لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ اگلے کچھ برسوں بعد جب اس تاریخ کو لکھا جائے گا تو کچھ پکچرز اپنی تصویر اور اپنی کہانی ہدھ بتاتی ہے یہ معاملہ کتنا زیر بیس رہا اس وقت ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے اس پہ بات ہوگی اور ساتھی ساتھ ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے اس وقت پاکستان میں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دوبارہ سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپریشنز لانچ کیا جائیں گے اید الفطر کے بعد آپریشنز کرانے کا یہ جو مقصد ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز تھی آپریشنز کیوں ضروری ہے اور جو پچھلے آپریشنز ہوئی ہیں ان کا کیا ریزنز اب تک آیا ہے اور اس پہ جو اس وقت کے پی کہے ہیں پختون نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اور جو نیشنلسٹ لوگ ہیں وہ اس کو بہت زیادہ کر رہے ہیں اس کے خلاف انہوں نے مظاہرے شروع کر دی ہیں اسی پہ بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پہ بات ہوگی ہے کیا پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے درامد ہوں گے الیکشن کمیشن یا نہیں ہوگا کیا آئین پاکستان کے تیج جو نوے دن میں آئین آئین پاکستان جو کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشنز ہونے ہیں نوے دن میں تو نہیں ہوئے لیکن عدالت کا جو فیصلہ ہے سپریم عدلیہ کا جو فیصلہ ہے کیا وہ مانا جائے گا ہے نہیں مانا جائے گا اس کی اوپر بات ہوگی کہ آج ہمیں سٹوڈیو میں جائن کیا ہے ایسن حمید دورانی صاحب پالیسی ایکسپرٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیلی فول لائن پر جائن کر رہے ہیں اخونزادہ چٹان صاحب رینما پاکستان پیپلس پارٹی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جائن کریں میہ حضن شکیل صاحب جو کہ رینما ہیں پاکستان طریقہ انصاب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جائن کریں گے ڈاکٹر ارفان اشرف سکائپ پہ جو کہ سینئر تزیہ کاروس صحافی ہے تمام ایمانوں کو میں خوش عمدید کہتا ہوں پروگرام میں شروعات لوں گا اخونزادہ چٹان صاحب آپ سے آپ کی پارٹی جو اس وقت اپنے آپ کو آئین پاکستان کی مح حافظ بھی کہتی ہے اور آئین پاکستان کا سارا کریڈٹ پیپلس پارٹی خود کو دیتی ہے کیا سمجھتے ہیں آج کا دن کتنا اہم ہے پاکستان کیلئے انہوں نے سوچیہ سے وہ شہید محترم ابی نظیر بردو پاکستان آئی گیا اور لاہور میں پاکستان کے عوام نے اس کا شاندار استقبال کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ دس اپریل کو ایک پاکستان میں پہلے بار اس طرح کا ہوا کہ ایک وزیر آدم کو ایک جمبوری طریقے سے عدم اعتماد کی ذریعے گربیج دیا ورنہ آپ کو بدا ہے کہ ہمیشہ یا کوئی ڈکٹیٹر آکے ہمارے وزیر آدموں کو گربیج دیتے گر قانونی طریقے سے اور یاد آلیتی پیسلوں کی ذ دیتے ہیں تو یہ دن پاکستان کے عوام کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اور ملک اور عوام کے لئے آئین انتہائی لازمی ہے آئین کے تین بہت زیادہ اہم کام ہے نمبر ایک آئین کا کام ہے ہر شنگ کی حقوق کا تحفظ کرنا دوسرا کام ہے آئین کا کہ آئین وفاق کو مضبوط رکھتے ہیں یعنی شوبوں کے درمیان ایک آئین کے درمیان وہ سائل کا تقسیم و انشپانہ طریقے سے کرتے ہیں اور دوسرا آئین کا جو سب سے پڑا کام ہے وہ ہے اہداروں کے اختیارات سے تغیون کرتے ہیں اہداروں کے کام کا تغیون کرتے ہیں اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پچاس سال ہماری آئین کیوں ہو گئیں لیکن ابھی تک آئین کے عمل درامت ہم نے یقین ہی نہیں بنایا بانکہ بار بار آئین کو توڑا کیا اور پاکستان کی پرسپارٹی کی تین نسلوں کا جدو جہد ہے قائد عوام نصرد بوٹر صاحبانی اور محترمہ بنیزر بوٹر صاحبانی اس ملک میں جمہوریت کو بحال کیا تو زرداری صاحب نے آئین کو بحال کیا اور اب چیئرمین بلاول صاحب کا یہ جدو جہد ہے اس آئین پہ عمل درامت کو ہم ایتی نہیں بنائی اور انشاء اللہ ہم قوم کو امید دیتے ہیں کہ ہم اس ملک میں آئین اور قانون کے بلادستی کو قائم کر کے رہیں گے تب تک ہمارا جو جہد جاری رہے گا ٹھیک 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 میہ شاکیل صاحب آپ کی طرف میں بڑھوں گا آپ چونکہ ایک قانونی ماہرین میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے اور اس وقت جو پاکستان میں کرنٹ پولیٹیکل سینئیریو ہے اس میں آپ جیسے لوگوں کا آپ جیسے نجوانوں کا اور آپ جیسے ینگ پولیٹیشنز کا کردار بھی بڑھا ہم ہے بتائیے گا آج کا دن کیا ہم آئین پاکستان کو سیلبریٹ کرنی کے لیے اس پر خوشی کا اظہار کریں یا اس وقت جو آئین پاکستان سے ایک مزاگ بنو ہے اس کے لیے کوئی سوگ منائے کیا کریں ہم آج کے دن کو لے کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایب ناکتو آجی ایب ناستائن اے اللہ ہم تیری ابایت سب سے پہلے تو میں آپ کا مدود کیا اس پروگرام میں مدود کیا جیسے آپ نے بتایا ہے کہ مدودہ حالات میں جو آپ اور میں اور ہم جیسے بے شمار نوجوان جس قانونیت کی انتخبہ ہے آپ اس چیزے اخبوبی واقف ہے کہ جہاں قانون کی کوئی value نہیں چھوڑی گئی میں سمجھتا ہوں آج اس قوم کے ساتھ ایک بہت قانونہ مزاگ ہوا ہے وہ مزاگ اس صورت میں کہ جونسی پارلیمنٹ کے سائندے جو پیٹیم کے متولی ہیں وہ آج اس اسیملی کے فلور پر کھڑے ہوکے اس آئین کو مضبوط کر رہے ہیں جو کہ اس آئین کے مطابق الیکشنز کرانے سے دوڑے ہیں آئین کے مطابق تو نبی دن کا ٹائم ہے نبی دن سے جیسے وہ دوڑے ہیں دمتبا کے دوڑے ہیں وہ چھپ رہے ہیں اور جس عدالتوں کے فیصلوں سے وہ منکر ہیں جس چیف جسٹس آف پاکستان کی اور اس عدالت عظمہ کے جو مجارٹی ڈسیئن ہے اس کو ماننے سے کاثر ہیں آج وہی اسی چیف جسٹس آف پاکستان کے انڈر ایک جسٹس کو جو کہ سینئر جسٹس ہے جو کہ سونر ہمارے پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہوگا آج اس کو کی عدالت میں عدالت سے نکال کر اسیملی میں بٹھانا اور اسیملی میں بٹھا کر آئین کو مضبوط کرانا یہ کوئی ہے ظلم سے کم نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کے ساتھ دوبارہ مزاق کیا گیا ہے چند ماہ میں اس قوم پاکستان نے یہ برپور طریقے سے پھٹا دیکھا یہ دیکھا کہ اس پاکستان کی سالمیت کو راک راک زیر زیر کرنے کے لیے ہم نے کوئی قصر نہ چھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جتنا مرزی معاملات سے باگ جائیں ہم عمران حان کے ساتھ ہیں مجھولٹی پاکستان کے ساتھ ہے دیکھئے میرا ایک سمپل سا قویسن ہے بڑے دانشور یہاں پر پروگرام میں بیٹھے ہوں میں ان سے چھوٹا سا سمپل سا قویسن کہ آیا کہ چیف جسٹس جو ایک انٹیگریٹی ہے کیا وہ انٹیکٹ رہی ہے ٹھیک اس پہ بات کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں شاکل صاحب اس پہ بات کرتے ہیں میں ڈاکٹر ارفان اشرف صاحب کی طرف میں بڑھوں گا بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ارفان اشرف صاحب پہلے تو خوش حمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں اور ساتھی ساتھ میں آپ کی طرف یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم کو دیکھ لیں تو وہ آج کے اس دن کو بڑے خوشی سے منا رہے ہیں کہ ہم آئین کو مضبوط کرنے چلیں اور ان کا ایک اپنا موقف ہے وہ اس کا اختیار رکھتے ہیں کہ اپنے سٹانس پہ کس طریقے سے وہ قائم ہے دوسری طرف ملکی جو دوسری بڑی جماعت ہے پاکستان طریقہ انصاف وہ بھی اپنی طرف سے ایک سٹانس بنا کے بیٹھی ہے کہ جناب آج اس وقت اسمبلی کے فلور پہ جو ہوا اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہوا جسٹس کائز فائز عیسیٰ صاحب جو کہ بلکل ایک نیوٹرل اپنے ادارے کو رپیزنٹ کرنے چلے تھے کیونکہ آئین پاکستان کا تحفظ سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے وہ بھی اس کے محافظ ہیں تو اسی ادارے کو رپیزنٹ کرنے کے لیے وہ اسمبلی کے فلور پہ آ گئے تھے یہ کوئی جوائنٹ سیشن نہیں تھا جس طرح انہیں نے وضاحت کی تھی لیکن ایک سائٹ پہ آسف علی زرداری صاحب دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب جو ایک تصویر اب تاریخ کے پنوں میں بلکل فکس ہو جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ کیسا سمجھا جائے گا ڈاکٹر رفان شاہب آپ سن رہے ہیں ہمیں ٹھیک ہے ایسن عمید دورانی صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں سوال اب بھی میرے یہی ہے اور جس طرح میں نے بات کی کہ یہ جو ایک پکچرز اب سکرین پہ چل رہی ہیں اور اس وقت پورے میڈیا میں پورے ٹویٹر ٹرنز بنے میں آگے کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آگے تاریخ میں اس کی ورط ہوگی کیا ویلی ہوگی اس کی تاریخ میں یہ عمید آپ نے بڑی اچھی نشاندہ ہی کی ہے اور بے شک جو جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب ہے انہوں نے ایکسفلینیشن تو دے دی اپنی تقریر میں کہ میں یہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل باتیں ہوئی ہیں میں ان سے ضروری نہیں اتفاق کروں اور کل کو انہی لوگوں کے خلاف مجھے فیصلے دینے پڑیں گے جب میں اگر چیف جسٹس بنتا ہوں اور ان کی ایکسفلینیشن بنتی بھی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دو سال بعد یا تین سال بعد لوگوں کو یہ تقریر نہیں یاد رہی گی لوگوں کو یہ تصویر یاد رہی گی کہ جسٹس صاحب بیچ میں بیٹھیں ایک طرف زردائی صاحب ہے دوسری طرف تقریر بھو رہیں گے لیکن تصویر یاد رہی گی تصویر یاد رہ گی اور یہ ہماری کیونکہ ہمارے لوگ کی شورٹ ٹم میموریز ہیں تو وہ انہیں جو آسان چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں تو آسان چیز تصویر ہے وہ تقریر نہیں ہے تو میرا خیال سے ایک تھوڑا سا مشکل میں ڈال دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اس وقت جو پلیٹیکل فگرز ہیں وہاں پہ پی ڈی ایم کے صورت میں انہوں نے عدلیہ کو انٹینشنلی انٹینشنلی ان کو کرٹیسزم کا شکار بنا دیا میرا خیال سے کرٹیسزم تو دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ٹوٹر اٹھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں اسی کو بیز بنا کے ہم جو بات کرتے ہیں اس وقت عوام کی جو رہا ہے اس وقت تنقید تو ہو رہی ہے کیونکہ اپٹکس اگر ہم دیکھیں تو اپٹکس ور نوٹ گوڈ اور اس کے لیے یہ جسٹس صاحب کے لیے بھی اور میرے خیال سے پی ڈی ایم کے لیے بھی کیا یہ پاکستان کی پلیٹیکل کلچر کے لیے یہ ایک صحیح عمل تھا مجھے میرے خیال سے تو باقی جو جج سائبان تھے کیونکہ دعوت سب کو دی تھی صرف جسٹس کازی فائزیسہ صاحب نے اس کے دعوت کو قبول کی اور وہ گئے ہیں میرے خیال سے باقی جسٹس اس کو بھی آنا چاہیے تھا باقی اگر آ جاتے تو میرے خیال میں ایک اچھا جسٹس صاحب ایک کنسٹرکٹیو وہاں پر اس کے اوپر وہ ہونی چاہیے تھے کہ کس طرح کانسٹیوشن کو مضبوط کر رہا ہے میں عبید آپ کو تھوڑا سا اگر آپ مجھے ٹائم دیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کا کانسٹیوشن جس طرح ہمارے ایک اور ذکر کیا ہمارے ایک سپیکر نے کہ یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ خود ہی کانسٹیوشن کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جب ایک کانسٹیوشن میں لکھا ہے کہ نوے دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانے ہے تو اس میں پھر لوپ ہولز تلاش کرنے کے لیے اس کے لیے ڈیلیٹ ایکٹس کرنے کے لیے اس کے لیے کیا ضرورت ہے چلی یہ تو بات ہوگی کہ اس بڑے لیول پہ کیا ہو رہا ہے میں ایک عام آدمی کی ایک عام جو پاکستانی ہے اس کی بات کرتا ہوں اس کا تو کانسٹیوشن کے ساتھ تعلق صرف اس حد تک ہے کہ کانسٹیوشن اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے آج پچاس سال قانون ہمارے کانسٹیوشن کو پورے ہو رہے ہیں انیس سو تریہتر میں ہمارا کانسٹیوشن بنا تھا اور اس کے لیے ہماری قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس سے پہلے کانسٹیوشنل پروسس ہمارا گزرا ہے اس کے دو تین ہمارے میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن اس کانسٹیوشن کو ملکوں کے لیے کانسٹیوشن عوام کا اپنے ملک کے ساتھ جو ان کا کانسٹیوشن ہوتا ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اور یہ کانسٹیوشن اس عوام کے رائٹس کو پبلکلی سیمپل کر دیتا ہے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں کانسٹیوشن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو ایک ٹریک دے دیں ایک ڈائریکشن دے دیں کیا ہمیں 73 قائن کے بعد ایک ڈائریکشن ملی کانسٹیوشن کی حد تک ڈاکومنٹ کی حد تک تو اس نے ہمیں دی ہے لیکن یہ وہی کانسٹیوشن ہے کہ ایک ڈکٹیٹر آتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو کاغذ کا تکڑا ہے اور اس کو میں ردی کی ٹوکڑی میں پھینکتا ہوں اس کے ساتھ یہ صلوب بھی ہو چکا ہے اس سے نکل آتے ہیں دوہزار آٹھ نو کے بعد چونکہ اس کے بعد ایک پارلیمانی ہمارے پاکستان میں ڈیموکریسی تھوڑی سی بہتر ہوگی اس کے بعد جمہوریت پرمان چڑھئے آج کل کے دور میں اگر ہم بات کریں آئینے پاکستان کے سب سے پہلے چفٹرز میں سے ایک کو اٹھا لیتا ہے بسک رائٹس کو اٹھا لیتا ہے پاکستان میں بسک رائٹس ہیومن رائٹس عام بندہ اس وقت پاکستان میں اپنے انفرادی جو اس کے حقوق ہیں اس کی پامالی کتنی ہو رہی ہے پاکستان کانسٹیوشن کا جو آرٹیکل ٹوئنٹی فائف ون ہے وہ کہتا ہے کہ تمام پاکستانی کے لیے سب لاؤز برابر ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں ایک کسان کے بیٹے اور ایک بیوروکریٹ کے بیٹے کے لیے کیا قانون برابر ہے کیا اس کے لیے تعلیم کے مواقع روزگار کے مواقع اپورٹ سوشل موبیلیٹی کے مواقع کیا ان کے لیے ایک جیسے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس ملک کا آرٹیکل ٹوئنٹی فائف اس کانسٹیوشن کا کہتا ہے کہ چھے سے سولہ سال تک بچوں کی تعلیم حکومت پاکستان کی ذمیداری ہے اس وقت دھائی کروڑ بچے آپ کے سکولوں سے باہر ہیں کیا آپ مجھے بتائیں آپ کے کانسٹیوشن پر بڑھتے ہیں آپ کی طرح میں دوبارہ ہوں گا خوزنال چھٹان صاحب یہاں پہ اس وقت جو ماحول بناوا ہے سارے لوکریٹسائز کر رہے ہیں ٹویٹر پورا بڑا پڑا ہے اس آئینے پاکستان کو لے کے ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے ایک روڈ میں تیار کرنا اور وہ بھی ترہتر کی دعائی میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کو ہم اچیومنٹ سمجھتے ہیں لیکن کیا ہمارے پولیٹیشنز کی یہ کمزوری نہیں ہیں کہ اب تک اس کنسٹیوشن کو ہنڈر پرسنٹ ایمپلیمنٹ نہیں کرایا گیا میں ایکزامپل دوں گا کہ آج تک ہم ان معامل میں پسے ہوئے ہیں کہ یار اس آئین کی شک میں اگر میں اس کی تشریح کروں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے آپ کرو گے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے نون لیگ کے مطابق آئین کی کسی ایک شک کا مطلب کچھ اور ہوگا پی ٹی آئی کے مطابق اس کا مطلب کچھ اور ہوگا بیچ میں عدلی آ جائے گی وہ اس کی تشریح کر دیگی اب یہی معاملات پیچھے دو ڈائی سال سے چلے آ رہے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے واضح طور سے کیا کہنے چاہیں گے آپ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سان پرسنٹ بھی چھالیس پرسنٹ بھی ایسائیم پر آمند درامت کرنے تو آج ہماری ملک یہ حالات نہیں ہوتی جو آج ہماری ملک ہے میں آپ کی سوال سے پہلے شرف دو سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں ایڈیویٹ میں اکشوہ گلی صاحب نے بھی کہنے دیا حسن حمید دورانی صاحب نے بھی کہنے دیا بھائی آئین میں بلکل ضرور لکھا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا لیکن تھوڑا آئین اس سے آج بھی پڑھے نا صرف آئین میں یہ ارتکل دونی لکھا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے دوسرا بات یہ کہ کیا یہ آئین صرف پنجاب کیلئے بنا ہے یہ صرف پنجاب کیلئے لکھا ہے کہ پنجاب میں اگر اسم دی نئی اتنا ہوئے دن میں الیکشن ہوگا کیا یہ سمونکر کو پنجاب کیلئے لیا گیا یہ خیبر پکتنخواہ کیلئے نہیں لیا جا سکتا تھا ہماری خیبر پکتنخواہ میں پہلے سے اور کمانپورٹوں کے صوبے ہیں چاہے بلوگستان ہے سنے ٹھیک فیرہم میں لوگوں میں ایک احساسی ملومی پہلے سے ہیں میں آپ سے میں آپ سے سو فیصد متفق ہوں چٹان صاحب میں آپ سے سو فیصد متفق ہوں میں آپ سے سو آپ نے چھ مہینے پہلے پنجاب میں الیکشن کر لیا یہ الیکشن آئندہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے چھ مہینے پہلے پنجاب کا الیکشن ہوگا تو آپ مجھے یہ بتایا کہ پاکستان کی تقدیر کا پیس لکھ کون کرے گا پاکستان کی تقدیر کا پیس لکھ کون کرے گا چٹان صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ نے بالکل جو بات کہی ہیں میں سو فیصد درست ہے اگر پولٹیکل انٹرنس کی بیسس پہ دیکھیں تو کئی نکہی فائدہ تو پہنچے گا لیکن میں آپ سے سوال پہنچا چاہتا ہوں کہ کیا آئینے پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک آپ کا صوبہ جو ہے وہ ڈیزولو ہو جائے اس کی اسمبلی ڈیزولو ہو جائے تو تب تک اس کا الیکشن نہ کرائیں جب تک آپ کی نیشنل اسمبلی وہ تب تک ڈیزولو نہ ہو جائے تب تک دونے اسمبلی میں اگر گیپ آتا ہے تو ایک صوبائی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوگا دیکھیں جی آئین میں آئین میں یہ پہلے بار ہو رہا ہے کہ کسی جو بائین بنا رہے تھے ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس طرح کے بندے سے وستہ پڑے گا جس طرح کیمران خانے اب ان لوگوں نے اسمبلیہ توڑ دیئے تو وہ اس سے کچھ تہا پوزار اور اس خطشات سامنے آجاتے ہیں تین خطشات آپ مجھے توڑا اور سے سنیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئینڈا جو بھی الیکشن ہوگا اس کا فیصلہ پھنجاب سے ہوگا نمبر ایک دوسرا یہ ہے دوسرا سن لے بھائی آپ سن تو لے رہا جی جی میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں جی بولیں بولیں دوسری بات یہ ہے دو سوبوں کا الیکشن ہوگا دو ہزار سترہ کی سنسے سے دو ہزار سترہ کی سنسے سے دو ہزار سترہ کی سنسے سے جن کا الیکشن ہوگا اس کے مخصوص نشہ سے بھی بڑھیں گے اس کے جو ہے حلقی کی بڑھیں گے اور دوسرا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ بھی ہمارے آئین میں لے گا ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو یہ نگران حکومت کے نگرانی میں ہوگا آپ مجھے بتائے پنجاب میں آدھی الیکشن ہوا حکومت بنا یہ پانچ ساب کے لئے متخب حکومت کے ساتھ آپ کیا کریں گے اس کو آپ معاصل کریں گے تو چاہیے یہ کہ یا تلسیہ سلطان آپس میں بیٹھ کے مسائل کا حل نکالی یا سپریم گوگ بنا کے تیسے ان مسائل کا حل بنائی اس کے لئے کوئی راستہ بنائی اور اس کے بعد پھر الیکشن کریں یہ آئین میں کہا کے لئے کہا ہے کہ بخت انخواہ میں الیکشن کیلئے نووے دن نہیں ہوگا صرف پنجاب کیلئے نووے دن ہوگا آپ کی بات درست ہے آپ کی بات درست ہے کہ پنجاب اور خیبر بخت انخواہ کو یہ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اس میں سکول کے بچی بھی آئی تھے آپ لوگوں نے دیکھا تھا اس میں خواتین بھی آئی تھی اس میں اخلیتی بھی آئی تھی یہ کوئی انگونی بات نہیں ہے کہ کل نے فائز جیسا آگیا ٹھیک 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 فیرے رہا میہ شکیل صاحب خندہ چٹان صاحب کا کہنا ہے کہ آئین پاکستان کو نہیں پتا تھا جس وقت یہ لکھا جا رہا تھا کہ ہمارا واسطہ عمران خان جیسے بندے کے ساتھ پڑے گا کیا کہنا چاہیں گے کیا ریسپاؤنڈ کریں گے آپ دیکھیں عبید بھائی یہ ماشاء اللہ میں عمران بھائی کے الفاظت سن رہا تھا اور یہ بسیکلی بڑی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جب پاکستان طریقہ انصاف کے جب پیئرمن بن کے عوام کی حدمت پلی اترے ہیں تو یہ بخلاہت کا بے شمار لوگ اس کے جو بھائی ہیں کہ الفاظت سے کوئی بلکہ نہیں پڑتا بات یہ ہے میرے یہ بچان صاحب ابھی ایک بات کر رہے تھے ان کے بقول یہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا میرے مطابق یہ سب مسلمہ امہ جانتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اللہ تعالیٰ ہی کریں یہ عوام کرے گی اور عوامی فیصلے سے بات دیتا ہے میں آپ کو کہا رہا ہوں آپ ان سے بھی پوچھ لے ان کو بھی معلوم ان کی پارٹی کے فیصلے پیٹی ایم کے مشترکہ فیصلے کرتے ہیں کل تک یہ کو گالم گلوچ کرتے تھے اسی فلور پہ کھڑے دوسرے پہ الزام تراشی کرتے تھے مگر آج اس طرح صرف ون ورسیز آل کے تحت میں آپ کو پور طریقے سبائی کہتا ہوں انشاءاللہ حق سچ کی پتا ہوگی چلیں صحیح شاکیل صاحب شاکیل صاحب آپ کی طرح میں دوبارہ آتا ہوں اخونزا چٹان صاحب سن رہے ہیں مجھے اخونزا چٹان صاحب اخونزا چٹان صاحب آپ ہماری ساتھ ہیں اچھا جی جی ڈاکٹر رفان رشرف صاحب السلام علیکم جی جی والیکم السلام ڈاکٹر رفان رشرف صاحب آج کچھ ایسے جو مناظر تھے دیکھنے کو ملے جو شاید ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جسٹس کائز فائز عیسیٰ صاحب فلور آف دی ہاؤس آئے انہوں نے سپیچ کی آئینی پاکستان کیس گولڈن جبلی میں حصہ لیا ایک سائٹ پہ آصف علی زرداری صاحب بیٹے ہوئے تھے دوسری طرف پہ جناب اسحاگڈار صاحب بیٹے ہوئے تھے اور کبینہ پوری بری جی تھی اس وقت اور یہ انہوں نے بار بار وضاحت دی کہ میں اس وقت جو آیا ہوں صرف اپنے ادارے کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے چونکہ ہم اس وقت آئین کے محافظ ہم بھی ہیں تو میرا یہ ہم پہ آنا کوئی پولیٹیکل انٹرنس کے بیس پہ نہیں ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں اس کو غلط رنگ دیکھے یا جو ابھی پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے یہ پروپیگنڈا کتنا نقصان دے ہے اسی آئین پاکستان کے لیے اور یہ پروپیگنڈا کتنا نقصان دے ہوگا اس ادارے کیلئے عدلیہ کی بات کر رہا ہوں میں دیکھنے جی عباہ صاحب آئین پاکستان کی گولڈن جبلی کے موقع پہ تمام سیاسی کی عادت بھی موجود تھی اور اسی طرح اگر اعلیہ عدلیہ کی نمائنٹی کے لیے فائز عیسیٰ صاحب وہاں گئے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات ہے اور ظاہر ہے کہ آپ پولٹیکل لوگ اپنے طور پر اس پر اپنے اپنے انداز سے بات ضرور کرتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو اپنے پولٹیکل بینیفٹ کے لیے یوز کریں گے میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر ہمیں کوئی تنقیدی پہلو اس میں ملتا ہے کیونکہ ان کی اپنی گفتگو کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی سیاسی نمائنگی کے لیے نہیں بلکہ اپنے اداری کے نمائنگی کے لیے آیا تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کو متنازہ ڈسکیشن سے بچنے کی ضرورت ہے ہماری انفرچنیٹلی لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں ابھی کل کی بات ہے کہ ایک صاحب جو افائیہ کیا تھوں گرفتار ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے عادر راجہ صاحب جو باہر بیٹھ کے جو کہ وہاں را کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو وہ ان لوگوں کو کچھ لوگوں کو بریف کر رہے ہیں اور اکامات دے رہے ہیں کہ جی آپ گامل کے خلاف یہ بات کر دو آپ فہوج کے خلاف یہ بات کریں تو ایسے وقت میں اس طرح کے جتنے پروپیگنڈے ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ کسی صورت ملک کی خدمت نہیں ہے اس کے اندر چاہے کوئی بھی انوالو ہے ہمیں اس کے اوپر بڑا سٹرانگ سٹانس لینا ہوگا کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں اور پاکستان انہی اداروں کے ستون کے اوپر کھڑا ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جناب عید کے بعد دوبارہ سے دہشتگردی کی خلاف آپریشن کا آغاز ہو جائے گا اور کے پی کے میں دوبارہ آپریشنز ہمیں نظر آئیں گے مجھے بتائیے گا کہ آپریشنز کرانے کا مقصد تو صاف ظاہر ہے کہ دہشتگردی کو ختم کرنا ہے لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ابھی دوبارہ سے آپریشنز لانچ کریں گے اور وہاں پہ آلڑی جو پشتونوں کے پشتون تحفظ مومنٹ ہے اس کے لئے میں نام لے کے دے دیتا ہوں این پی نے اس کو اپوز کیا ہے پشتون تحفظ مومنٹ نے اس کو اپوز کیا ہے اور کے ساتھ ساتھ دو تین اور ایسے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے ان کو اپوز کیا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے جو پرانے آپریشنز ہوئے ان کا ریکار سامنے لگایا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے آپریشنز کو کرانا چاہیے ایسے وقت میں دیکھیں جی فوجی آپریشن اس وقت ملکی ضرورت ہے کیونکہ درستگردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے اور جو ٹرریسٹ آرگنیزیشنز ہیں جس کے طریقے ٹالبان پاکستان اس کے فوٹپرنٹ پھر سے ملک کے اندر نظر آ رہے ہیں بہت ساری ایسے پچھلے عرصے کے اندر کاروائیاں ہوئی ہیں جن میں برگیڈر مصطفیٰ کمال برکی کی شادت آپ کے سامنے ہیں اسی طرح پولیس کے اوپر اٹھاک آپ کے سامنے ہیں ملک کے اندر دیگر علاقوں کے اندر فورسز کے اوپر اور سیویلینز کے اوپر عملے ہو رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں دفاعی اداروں کے اوپر ظاہری بات ہے ان کا پرائم ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ملک کے جو پروٹیکشن ہے اس کے اوپر اس کو انشور کریں اور شادیوں کی جان و مال اور دیکٹر صاحب میں بزادے خود ایک صحافی ایک جنرلس کے ناتے میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کا ہر ایک جوان ہمارے لیے اتنا اہم ہے ہمارے لیے اتنا مقدس ہے وہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جس کو پوچھنا اس لیے لازمی ہے چونکہ آپ بھی اس پاکستان کے لیے ہمارے اس ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہم سب کر رہے ہیں تو کیا ایسی غلطی ہیں یہ پچھلے دو سال میں جو دو سال پہلے دشتگردی پاکستان میں نہیں تھی کیپی کے بلوچستان میں اتنا ٹیوریزم نہیں تھا میں خود کیپیسیوں کیپی میں یہ حالات نہیں تھے اور پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں ایسا کیا ہوا یہ حالات اتنے بگڑ گئے اور دوبارہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے کہیں پہ تو کتاہی ہوئی نا کہیں پہ تو کتاہی ہے یہ بڑا بڑا اپورٹنٹ آپ کا سوال ہے اس کا آپ کو مختصر جواب دوں گا کہ جو پاکستان کے اندر ہمارا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے یہ کسی کو بات بری لگے یہ اچھی لگے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ کہتے ہیں جی ریکنسلییشن کریں گے مذاکرات کریں گے ناراض لوگوں کو واپس لائیں گے آپ نے بلوچستان میں بیل اے ختم ہو چکی تھی ٹیوریسٹ آگنیزیشنز کا نیٹورک تباہ ہو چکا تھا وہاں پہ ایک ناریٹیو دیا گیا کہ جی ناراض بلوچ وہ لوگ جو کس نے دیا جن کے آج کس نے دیا غریب لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے یہ ناریٹیو کس نے دیا ٹھیک ہے آپ نے ان ڈاکٹر صاحب ناریٹیو کس نے دیا یہ ریاست ناریٹیو دیتی ہے نا حکمت وقت ناریٹیو دیتی ہے جو اس وقت کی پولیٹیکل گارنمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ناریٹیو دیتی ہے ٹھیک ہو گیا تو وہاں یہ ناریٹیو دیا گیا کہ جی آپ ان کو واپس لائیں آپ نے دوبارہ سے بی ایل اے کو بی آر اے کو بوراس جیسے ختمناک تنظیم کو پنپنے کا موقع جی آج چلیں ہمارے اداروں کو میں اس لیے اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم یہ جو گلزار امام کو پکڑ کے اور شمبے جو بوراس کا بانی سربراہ تھا اور اسی طرح باقی جو ارگنیزیشنز تھی ان کے اندر بھی اس کا کردی کردار تھا اس کو پکڑ لیا اسی طرح خبر پخت انہا کے اندر تو میں یہ کلیئر کہوں گا کہ بھائی کسی سے آپ کوئی ریکنسیلیشن کی بات نہ کریں کسی کسی ٹروریس کے ساتھ مذاکرات کی بات نہ کریں کسی دشتگرد کے لیے سیمپیٹی نہ دکھائیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے پاکستانیوں کا پون بایا ہے جنہوں نے معصوم سیویلینز بچوں اور آرم فورسز کے لوگوں کو اور یہ پالیسی کوئی بھی کہ اپنائے گا میری آواز ریاست پاکستان میں وہ پہلی آواز ہوگی جو اس کو اپوز کرے گی کیونکہ ہم نے لوگوں کا خون بیٹھے دیکھا ہم نے دشتگردوں کے آدموں لوگوں کا اگوان دہوان دیکھا ہے ہم نے فورسز کے جوانوں کی قربانیاں دیکھی ہیں ہم نے ایک لانگ لاسٹنگ پیس قربانی اس سے حاصل کیا اس کو کسی صورت کمپرمائز نہیں ہونا چاہی ڈاکٹر صاحب آپ سے مختصر جواب چاہوں گا اس وقت کی پی کے میں کموں بیش ساٹھ سے ستر ہزار پشتونوں کا خون ضائع ہوا ہے وہاں پہ خون بہا ہے آپ اس سے متفق ہوں گے اب مجھے بتائیے گا اس وقت خیبر پختون خوام میں وہ لوگ جو اس وقت ان آپریشن کو اپوز کرتے ہیں میں محسن دور کی بات کروں گا علی وزیر کی کروں گا منظور پشتین کی کروں گا اس وقت عمل ولی خان کی کروں گا اور اس کے ساتھ اچھا گزئی صاحب کی بات کروں گا اور تمام جتنی بھی نیشنلسٹ لیڈرز ہیں ان سب کی بات کروں گا اگر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پچھلے پندرہ بیس سال میں آپ نے ہمیں گروں سے باہر نکال دیا آپ نے یہاں پہ آپریشنز کر دیئے اور آپریشنز اس نام بھی کہے گا کہ یہاں پہ امن آئے گا تو وہ امن کہاں ہیں اب دوبارہ آپریشنز ہوں گے ان کا یہ جواز بنتا ہے سوال تو بنتا ہے نا اپریشنز ہے جی وہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں نہیں نہیں میں ڈاکٹر ارفان صاحب سے پوچھ رہا ہوں اس کے بعد آپ سے بھی پوچھوں گا اکھنزا چٹان صاحب یہی سوال جی ارفان صاحب میں بس مختصر اس کا جواب دیتا ہوں جی دیکھیں جی دیکھیں جب خبر پختونہان نے اور قبائلی علاقوں کے اندر جب آپریشن شروع ہوا تو اس وقت تحریک تالوان پاکستان اور دیگر تروریسٹ اورگنزیشنز کا ایک بہت بڑا انفرسٹریکچر بنا ہوا تھا بہت مضبوط پوزیشن تھی اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ آن فورسز کے آپریشن نے نہ صرف اس نیٹورک کو تباہ ٹھیک ہے خنزا چٹان صاحب یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کے اپنی چیز کے نام بھی ان لوگوں کے مطالبے پر ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دو ہزار پائیس میں جب سے امارات اسلامی کا حکومت آیا تو کو ختم پاکے حالات کو زیادہ خراب ہو گئی تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ حالات کو پی کیا جائے اور یہ اس طرح کا کوئی اپریشن نہیں ہو رہا ہے کہ لوگوں کو بگر کریں گے یہ جہازوں سے اپریشن ہو گا یہ تارگیٹ اپریشن ہو گا اور یہ انتیلیجنس بیانس اپریشن ہو گا اور یہ ان لوگوں کا مطالبہ کن ہمارے بجول میں ایک عالم ادین کو شہید کیا گیا آج ہم نے اپنا دیا تو لوگوں کا یہ مطالبہ خنزادہ چٹان صاحب امران خان تک تو بات صحیح آپ جنرل فیض سمید کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ڈی جی آئی سائی تھے اور آپ اس وقت اسی دارے کو تارگیٹ کر رہے ہیں میں ہم نے دیکھا تھا دو ہزار آٹھ میں کہ لوگ ایڈی پیز ہو گئی تھے اور جہازوں سے بمبارمنٹ ہو رہا تھا وہ تو اس لئے ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے باقائدہ مراکز بنائے تھے اب پاکستان میں دیشتگردوں کا کوئی مرکز نہیں ہے صرف وہی لوگ ہیں جو امران خان میں جن لوگوں کو چوڑا ہے جیلوں سے چوڑا ہے رہائی بھی لائے ہیں اور وہی لوگ جو اپنیسان سے ان لوگوں نے پاکستان میں لائے ہیں ان لوگوں کے خلاف اپریشن ہو رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار آٹھ کی طرح اپریشن ہو گا کہ دوبارہ لوگوں کو ایڈیس کریں گے اور دوبارہ اپسولہ جہازوں سے بمباری ہوں گے اس طرح کا اپریشن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جی میاں شاکیل صاحب جی اوبیاد بھائی میں نے آپ کو کوئیسن ہونا ہے اور اپنے دوستوں کا ایسے ممتنمنا تھا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بطاق کے لئے اگر تو یہ اپریشن اور اس کو کرنے کے لئے کوئی بھی اپریشن ہو رہا ہے کوئی اپنی آرمی اپنے فوج کے ساتھ کھڑی اگر مجودہ وقت میں مجودہ صورتحار پاکستان کی میں سمجھتا ہوں اسی طرح کا کوئی اپریشن سیاستانوں کے ساتھ ہونا چاہیے جس کی چندر سے پاکستان کو بھی ازاد کرانا ہے میری ایک پرسنل سی رائے ہے یہ میرا موقف ہے یہ اداروں کو ادھر بیٹھ کے کریڈٹر سائز کر دونا بہت آسان ہے اور ان کو ہی انوالو کیا جاتا ہے ان سیاستانوں کی درف سے مجھے آج دیکھیں ایک قوم نے ایک مذاق دیکھا کہ آیا جو قاضی قیز ادار صاحب عدالت چھوڑ کر جنابِ علیہ جی حضوری کے لئے اور وہاں پر تقریر یہ کی جائے ہے کہ مجھے امید تھی کہ یہاں سیاسی بستگوئی ہوگی سیاسی لوگوں کا کام ہے پارلیمنٹ میں نہ ٹھیک ہے پورٹہ مفتص کر دیتے ہیں آج کے بعد کہ جی چیف آف آرمی سٹاف ہو جائیں یا دیگر اس ملک کے کوئی بڑے بڑے دارے کے جو ہیٹ ہیں ان کو جی وہاں پر پذیرائی دی جائے گی وہ بھی تقریریں کریں دیکھیں اس قوم کو بننے کے لئے وقت ضرور مقرر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ہاتھ پہ جس دگر پہ پارل پڑھا ہے نا کتنی کندگی کر لیں آخر کار صفائی تو ہونی ہے یہ وقتان پہنچا ہے دہشتگردی کے یہ قوم بڑپور طریقے سے حلاف ہے شانہ بشانہ پھڑے ہیں میرا لیڈر سب سے آتا حلاف ہے میرا لیڈر اس دہشتگردی کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا میرا لیڈر نے امپلیمنٹیشنز کی ہے مگر ایک چھوٹا سا چھوٹا سا کوئیسٹن ہے پلیز دیجئے گا کہ آیا کسی سپریم کورٹ کے جو تک جسٹس اس پارلیمنٹ کا ایک حصہ بنے ہیں آئین کو مضبوط کرنے کے لئے کیا صاحب کا ہسٹری اٹھا کے دیکھ جن کے سنگ جا کے وہ بیٹھی ہیں کیا انہوں نے اسی عدالتوں کے اوپر حملے نہ کیے کیا وہ دہشتگردی نہیں ہے جب اب قانون پاکستان کے ساتھ مزاق نہیں ہے چل میں سمجھتا ایک قوم کیسے کانے گی چھیک چھیک شاکیل صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے شاکیل صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے اور آپ نے جو بات کی کہ اس وقت پاکستان میں اگر ضرورت ہے آپریشن کی تو ہم اپنے اداروں کی پیچھے کنیں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کنیں افواج ہے پاکستان کے ساتھ کنیں ہیں لیکن دو تین سوال ایسے ہیں جن کا ہونا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ریاست کو بچاتے بچاتے ہم نے عوام کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اگر عوام ریاست خلاف ہو جائیں اور کسی ایک غلط پروپیگنڈے کسی ایک غلط نیریٹیو جو اس وقت ہائیبرڈ وار کی میں بار بار اپنے پروگرام میں ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ہائیبرڈ وارفیر کا سامنا ہے جو کہ سب سے خطرناک جنگ اس اکیسوے صدی میں سمجھی جاتی ہے عیسن حمید دورانی صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی پاکستان کے پاس آپشنز کیا رہتے ہیں اور یہ آپریشنز چونکہ آپ بھی افغان افیرس کے ایکسپرٹ ہیں اور یہ معاملہ لنک کرتا ہے افغان افیرس کے ساتھ اور جو آپ میرے خیال میں پچھلی پروگرام میں تھے جہاں پہ افغانستان کے جو ہمارے سفیر تھے منصور صاحب اسے بھی بات کی تھی کہ کچھ ہماری انگیجمنٹ میں کمی رہ گئی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا کمی رہ گئی ہے دیکھیں پہلے تو میں عبید آپ کے سوال پر آتا ہوں کہ آپریشنز کیوں ضروری ہیں اور کیا ہیسٹری رہی ہے پاکستان نے اس وقت تقریباً اکیس ملٹری آپریشنز کی ہیں ٹرائبل ایریاز میں دہشت گردی کے خلاف اور اس میں ٹی ٹی پی سے لے کر القائدہ اور دائش کی تنظیموں کے خلاف یہ میجر آپریشنز کی بات آپ کر رہے ہیں جی میجر آپریشنز میجر اور سمال آپریشنز بہت جس میں ضرب عزب خیبر وان خیبر توریزم پھر کچھ تھے دراغلم اور ٹنگ شاہ اس طرح کی کچھ آپریشنز چھوٹے لیول پہ بھی کی ہیں آرمینے وہاں پر اور میرے خیال سے جو کرنٹ جو ابھی عید کے بعد جو آپریشن جو ہمیں ڈیٹیلز یعنی جو پبلک میں ڈیٹیلز آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ تر یہ انٹیلیجنز بیسٹ آپریشنز ہوں گی لیکن میسیف کریک ڈاؤن ہوگا ٹی ٹی پی کے خلاف کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے امارات اسلامی کی حکومت آئی افغانستان میں اس کے بعد اٹیکس میں بہت زیادہ مور دن ففٹی پرسن سکسٹی پرسن اس میں اٹیکس میں اضافہ ہوا ہے صرف پچھلے سال ٹی ٹی پی نے نوے سے زیادہ اٹیکس کی ہیں ابھی تین مہینوں میں جب سے یہ سال شروع ہوا ہے ایک سو پینتیس سے زیادہ سیکیوٹی پرسنل جس میں فوجی الکار بھی اور پولیس اور ایف سی بھی اور خاصہ دار یہ تمام جو ہیں یہ ان کا ٹارگٹس بنیں ایک سو پینتیس صرف تین مہینوں میں تو یہ بڑے سٹیگرنگ وہ ہیں ڈیٹیلز ہیں ہمارے لیے اور اس وقت خیبر پخت انخواہ کی جو پولیس ہے وہ ایک فور فرنٹ پہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اور خاص طور پر کچھ ہارٹ بیٹس ہیں لکی مروت ڈی آئی خان بنو ساؤت وزیرستان ان ایریاز میں بہت زیادہ فریکونٹلی وہ اٹیکس کر رہے ہیں اور کچھ اٹیکس اس طرح ہیں جو کراس بورڈر سے ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے اس پاس لیٹسٹ جو امریکن وہ ہیں سنائپرز ہیں آسولٹ رائفلز ہیں وہ ان کے ہاتھ لگے ہیں جو وہاں یا تو بلیک مارکٹ سے انہوں نے پرچیس یہاں پہ جو امریکن یوز جو وہاں سے امریکہ چھوڑ کی گیا ہے افغانستان میں تو وہ کراس بورڈر اٹیکس بھی کرتے ہیں اور پھر بورڈر کراس کر کے یہاں پہ آکے بھی اور یہاں پہ ان کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو کے اٹیکس تو میرے خیال سے اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے کہ اپریشن ضروری ہے یا نہیں ہے ہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ملیٹری اپریشن ہوتا ہے تو اس میں عوام کی سپورٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ اس اپریشن کو کامیاب بنانے میں بہت اہم ضروری ہے یہاں پہ میں اٹ کروں گا یہاں پہ میں اٹ کروں گا مجھے تھوڑا سا اگر آپ کمپلیٹ کرنا کیونکہ یہ جو ملیٹری اپریشنز ہوتے ہیں یہ صرف و صرف کانیٹک ایکشنز نہیں ہوتے جو کہ ہم ملیٹری ٹرمز میں یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہرڈس این مائنز کو بھی آپ نے ون کرنا ہے نیریٹیو بھی آپ نے نیریٹیو بھی نیریٹیو بھی جو کہ فوجی الکار جو کہ بارڈر پہ لڑنے ہیں یا جو کہ ان کے خلاف لڑنے ہیں وہ نہیں کر سکتے یہ پولیٹیکل لوگوں نے بیل کرنا ہوتا ہے یہ عوام نے بیل کرنا ہوتا ہے یہ نیریٹیو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پوچھا ہمارے پچھلے سپیکر سے کہ کوتائی کیا ہوئی تھی کوتائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا آپریشن ضرب عزب اور رد الفساد جو کہ بڑے کامیاب ملیٹری آپریشنز محدود وسائل میں پاکستان فوج نے کی ہیں اور جس کی دنیا جس کے پینٹیگون کے ریپورٹس جس کی تائید کر رہے ہیں کہ بڑے کامیاب آپریشنز تھے اور روٹ آؤٹ کیا ہے اس نے تائیرزم کو اس کے بعد میرے خیال سے ہماری کوتائی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے جو بیانیاں تھا دہشت گردی کے خلاف اس میں میں سمجھتا ہوں میڈیا اس میں ایکاڈیمیا تھنگ ٹینکس اس میں تمام جو واکس آف لائف ہیں انہوں نے اس میں کانٹریبیوٹ کرنا تھا وہ بیانیاں ہم نے توڑ دیا ایک ہمارا ایک ادارہ ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم آتھوریٹی نیکٹا جو کے خاص بنا ہی اسی کام کیلئے میرے خیال سے اس کو بھی کام کرنا چاہیے تھا اور اس کو بھی اس جو گیپ ہے اس کو فل کرنا چاہیے تھا تو بیانی کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم کام کریں یہ قوم کا کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے مسائل اتنے زیادہ ہیں غربت ہیں مہنگائی ہیں تو یہ ٹائم ہمارے بس کم ہے احسن میں آپ سے پوچھوں گا جو آپ نے پوائنٹ ریس کی بڑا بہترین پوائنٹ آپ نے ریس کی اور میں اس بات پر بلیو رکھتا ہوں کہ آپریشنز جو ہوتے ہیں وہ صرف فوجی جوان نہیں لڑتے سہرات پہ اس کے ساتھ آپ نے وہاں کے جتنی بھی وہاں کی پبلک ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ بڑا ایک امپورٹنڈ رول پلے کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو پارلیمنٹیرینز ہیں میں کسی اور پریشر گروپ یا کسی اور تنظیم کے بات نہیں کروں گا جو اس وقت آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں اور بڑے ایکٹیف پارلیمنٹیرینز ہیں اسی راقے کی علی وزیر اور محسن دوڑ کی بات کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ سینیٹر ہدایت اللہ گل صاحب ہو گیا جتنے بھی آپ کے اس ایریا سے پولیٹیشنز ہیں جو اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں یا جو اس وقت کچھ ڈیل ہو سکتا ہے جی میں یہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنے بھی پولیٹیشنز سٹیکھولڈرز ہیں ٹرائبل ایلڈرز ہیں ملکس ہیں ان سب کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے اس سے پہلے کہ یہ آپریشن لانچ کی اور میرے خیال سے اس پہ کام ہوگا کیونکہ ہماری پاک افواجہ ان کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس اس کام میں ہو گیا یہ اس میں ہوگا لیکن میں آرگومنٹ کی حد تک کہہ رہا ہوں اور میرے خیال سے پولیٹیکل جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی بجائے یہ کہ وہ انتظار کریں کہ ان کے پاس کوئی بات کرنے آئے وہ خود جائیں اور اپنے انتظار اور اپنی سپورٹ اور اپنا جو کمیٹمنٹ ہے وہ شو کرنے ٹورس دس آپریشن ٹھیک ٹھیک اخوزان چٹان صاحب اخوزان چٹان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شرکت کے لیے اور ساتھی ساتھ میرے شکیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان طریقہ انصاف سے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفان اشرف صاحب تھے ہمارے ساتھ ان کے بھی بہت بہت شکریہ احسن امید دورانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ کیا آپشنز رہتے ہیں اور کیا کیا غلطی ہوئی کہاں پہ غلطی ہوئی تو تین چیزیں میں کہوں گا ان چیزوں پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو بڑے امپورٹن ہمیں یہ سمجھنا کہ اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ کیایا اور ہمارے پاکستان میں کن چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں تو یہ سارے مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ایک شیر کے ذریعے سمجھا دوں پہلے دو تین ہمارے آج کی موضوع تھے میں سب سے پہلے جو اس وقت پاکستان میں کی آس پیدا ہوا ہے میں اسی کو اپنے ایک شیر میں کنکلوڈ کروں گا کہتے ہیں روٹی امیر شہر کے کتوں نے چین لی روٹی امیر شہر کے کتوں نے چین لی فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بڑ گیا چہرہ بتا رہا تھا کیسے مارا ہے بھوک نے چہرہ بتا رہا تھا کیسے مارا ہے بھوک نے حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کہا کے مر گیا اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہم پارلیمنٹ میں ایک اپنی بحث کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کو مضبوط کرنے چلیں آئین کے ساتھ کلوار ہو رہا ہے باہر ایک اپوزیشن اپنا ڈراما رچا کے بیٹھی ہوئی ہے اس وقت عدلیہ کے ایک سینئر جج آ جاتا ہے جو قائص و عزیزہ صاحب ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آ کے وہ اپنے دائرے کو ریپیزنٹ کرتا ہے اسی کو بیز بنا کے باہر اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہیں اس اقدام کو سراہا جاتا ہے تو کہیں اس کو بیز بنا کے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو اس پچاس سال میں آئین پاکستان کے بننے کے بعد ہم نے کیا کوئی اور کیا پایا اس آئین پاکستان کی عزت اس کی جو ویلیو ہے ہر پاکستانی کے دل میں کتنی ہے اور اداروں کے دل میں کتنی ہے اب یہ آئین پاکستان بنانے والے اس کے ہر شیک کو اپنے مقصد اور اپنے انداز سے بیان کرنے چلیں کہ جناب اس آئین کا مقصد میرے مطابق یہ آپ ہوتے کون ہے کوئی بھی بندہ کون ہوتا ہے کہ وہ آئین پاکستان کو اپنے مطابق اور اپنے مفاد کے لیے اس کو چینج کر لے آئین پاکستان ہے یہ کوئی کسی عام مولوی کسی عام انسان کسی عام مکاتب فکر کی کتاب نہیں ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹی نے مل کے اس پاکستان کو چلانے کے لیے یہ ایک نظام آپ کے لیے تشکیل کر دیا ہے اور اس نظام کے ساتھ اگر ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اس طریقے سے کیلنے لگ جائے اور اس میں ہر ایک شک کو اپنے انداز سے بیان کرنے چلیں تو یہ آئین پاکستان مقصد جس طریقے سے ڈکٹیٹرز نے یہ کہا کہ یہ ایک ردی کا ٹھکڑا ہے اور اس کو ہم ڈس بین میں پہنگتے ہیں تو اس کی ایک ورد یہی رہ جائے گی ساتھی ساتھ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو آپریشنز لانچ ہونے جا رہے ہیں اس آپریشنز کی ہم حمایت کرتے ہیں اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کریں لیکن ساتھی ساتھ چونکہ میں ان علاقوں سے تعلق رکھتا ہوں ان علاقوں میں ہم نے کوریج کیے یہ بات بھی جانے ضروری ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو عام عوام میں جو تاثر پایا جا رہا ہے وہ تاثر بڑا نقصان دے ہو سکتا ہے اگر ان کو انگیج نہ کیا گیا جو پارلیمنٹیرینز آپ کے ہیں ان علاقوں سے میں نے ذکر کیا ان تمام پارلیمنٹیرینز کا اور جو نہیں بھی کیا وہاں کے جرگہ سسٹم وہاں کے مشہران وہاں کے ملک جو ان قبائل کو آپس میں ایک رکھ سکتے ہیں اور اس ریاست کے ساتھ جوڑ کے رکھ سکتے ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر وہاں پہ کوئی کروائی اس ریاست کے لیے میرے مطابق یہ میرا اپنا موقف ہے شاید نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے آپریشن واقعی اس کا حل ہے لیکن آپریشنز سے پہلے ان تمام لوگوں کو وہاں کی عوام کو اعتماد ملانا سب سے ضروری ہے اور کہیں ہم یہ غلطی نہ کر بیٹھے کہ ہم آپریشنز میں علاقوں کو تصاف کر لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام کا اعتماد کو بیٹھیں چونکہ عوام اگر کسی منفی پروپیگنڈا کا حصہ بنی جو کہ بہت سے ہمارے دشمن ممالک اسی استثناء میں بیٹھے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے گا اور ہم اس عوام کو کہیں ورغلا دیں اور اس ریاست کے خلاف استعمال کریں چونکہ آپ بھی اور میں بھی ہم سب بھی محب وطن ہیں اور اس پاک درتی کے لیے ہماری ہر ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب اس پاک درتی کے لیے کام کریں کوئی ایسی ڈیسیشن ہو جسے اس پاک درتی میں امن بحال ہو جائے تو آپ بھی دعا گو ہیں میں بھی دعا گو ہوں اس رمضان مبارک قصد کے اللہ تعالیٰ اس پاک درتی کو تمام ایسے دشمن اناثر سے محفوظ رکھے مجھے دیکھا اجازت اللہ حافظ